دیش میں کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں کورونا کی بچاف کی خاطر ویکسینیشن کو لے کر اب لوگوں کی لمبی لائنے لگنی شروع ہو گئی ہیں نوائڈا میں اٹھارہ سال سے اوپر کے وقتیوں کے لیے ویکسینیشن ڈرائیف شروع ہو گیا ہے ہزاروں لوگ نوائڈا میں ویکسین لگوانے کے لیے اسپطال پہنچ رہے ہیں جس کارن اسپطالوں کے باہر لمبی لمبی لائنے بن گئی ہیں بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ بے کابو بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے اسپطالوں کو پولس بلاری پڑ رہی ہے وہیں ویکسین کی کمی کے کارن لوگوں کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے یہ بھیڑ کی تصویریں نوائڈا کے سیکٹر تیس استحت زلاسپطال کی ہیں اور یہ بھیڑ ویکسین لگوانے کے لیے پہنچے لوگوں کی ہے دراصل آج سے نوائڈا میں اٹھارہ سال سے چوالیس سال تک کے لوگوں کے لیے ویکسینیشن ڈرائیف شروع ہو گیا ہے ایسے میں پہلے دن ویکسینیشن کے لیے ہزاروں لوگوں نے ریجسٹریشن کروا لیا ہے جس وجہ سے اسپطالوں کے باہر بھیڑ لگ گئی ہے آپ کی ہے آج اب ہر ڈرائیف شروع ہو گیا ہے 172 35 45 Judy شکریہ اسپطال کے ویکسینیشن سینٹر میں لگی لمبی لائن اس بات کی گواہ ہے کہ کورونا ویکسین کو لے کر لوگوں میں جو بھراتی تھی وہ پورے طرح سے دور ہو چکی ہے سبھی لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کورونا ویکسین سرکشت ہے اور مہاماری سے بچاو کی یہ ڈوز سبھی کو لگوانی چاہیے ہزاروں کی بھیڑ کے اسپطال پہنچ جانے سے افراتفری کا ماحول ہو گیا ہے جس وجہ سے بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے زلہ اسپطال میں پولیس بھلانی پڑی کود ایڈیشنل ڈی سی پی رنویجوے سنگھ موقع پر پہنچے اور بھیڑ کو شانت کروا کے سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کروایا ویکسین کی کمی کے کارن کئی لوگوں کو گھر واپس بھیجا جا رہا ہے حالکہ سواست ویبھات کا کہنا ہے کہ زلے میں پریافت ماترہ میں ویکسین تی ڈوز ہیں اٹھارہ پلس والوں کے لیے جنہوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے ان کو سلوٹ دیے گئے ہیں ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنے سلوٹ میں ہی آئے حالات نینترن میں ہیں آج پورے زلے میں دوہزار آٹھ سو لوگوں کو ویکسین لگائے جائے گی زلے میں ویکسینیشن کے لیے سولہ بودھ بنائے گئے ہیں پرتیک بودھ پر ایک سوپچھتر لوگوں کو ٹیکہ لگائے جائے گا پرشاسن سے زلے کو سترہ ہزار ڈوز ملی ہیں نویڈا سے بھوپیش سنگھ کی ریپورٹ